بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دولبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز دولبہ آج ہمارا عودو ایرد کا سبق نمبر تئیس ہے اس میں ہم میر تک میر کی غزل پڑھ رہے تھے اور اس کی بلندخانی بھی کی اور اس کی تفہیم بھی کی اور پہلے تین اشعار کی اس کی حملیں تشریح بھی کر لی اور آج ہم شعر نمبر چار سے اس کی تشریح شروع کریں گے تو عزیز دولبہ اگرچہ اتنی زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں اس لئے اب حضرات کو یہ پہلی غزل ہے اور بطور نمونے کے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آئندہ جب ہم تشریح کا طریقہ بتا کے گزر جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں تو چوتھا شعر ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اجتراب کسی ہے شعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کے در پہ یا گھر میں بار بار حاضر ہوتا ہوں صرف اس لئے کہ کسی مصبت رویہ کا مجھے میرے سامنے اظہار ہو اور جو میں بات کروں اس کا مجھے جواب ملے تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب ایسا بے رخا ہے کہ وہ مجھے مصبت جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ اس لحاظ سے کوئی میری حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ میں اتنے دفعہ اس کے گھر میں جاؤں ہوں اور وہ مجھے کم از کم ملاقات کیا وقت ہی دے دے تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں شعارہ کی عادت کے مطابق ہے یہ بھی کیونکہ شعارہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں اس کے ظلم و ستم کے بارے میں اور زیادتیوں کے بارے میں بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اعصاف اور ان کے کمالات بھی بیان کرتے رہتے ہیں تو یہاں میشائر یہی کہہ رہا ہے میتا کمیر کہ بار بار میں حاضری دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی مصبت جواب نہیں ملتا جس کی وجہ سے حالت اب ازدراب کسی ہے اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں میں جاؤں نہ جاؤں چھوڑ دوں یا نہ چھوڑ سکتا بھی نہیں تو اس طرح کی جو گو مگو کی کیفیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں دو جار ہو گیا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ بار بار جانے کے وجہ سے مجھے کوئی مصبت جواب نہیں ملتا میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کسی ہے میں جو بولا یعنی میں نے جو بات کی تو یہی میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی ہے خانہ خراب کا مطلب کوئی بھی ڈانڈ اپٹ کے الفاظ یا بدوئیہ کلمہ ہے تو میں جو بولا اور کہا شاعر کے امیر تکیمیر اپنے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ اوپر والے شعر کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے میری زبان سے بے ساختہ یہ بات نکل آئے نکل گئی کہ میں جب جاتا ہوں مثلا جو برالے شعر میں کہا تھا کہ میں بار بار جاتا ہوں لیکن مجھے کوئی مصبت جواب نہیں ملتا اور کہا کہ پھر بھی میں جاتا ہوں پھر بھی میں رہ نہیں سکتا اس کی کیا وجہ ہے وہ خود سمجھ میں اس کو نہیں آتی تو کہتا ہے کہ بس جب یہ بات سوچتے سوچتے میری زبان سے جو بات نکلی تو یہی نکلی کہ مجھے بلاوے کی جو آواز میری اندر سے مجھے آتی ہے وہ تو میرے اسی محبوب کی جو خانہ خراب یعنی وہ ایسا ہے کہ اللہ یعنی اس کو کیونکہ یہ کہ یہ کہ اس کے لیے ڈانڈوپٹ کے الفاظ کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہی خانہ خراب ہے خانہ خراب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا گھر پرباد ہو جائے یعنی بدوئیہ ہے ایک انداز میں لیکن ہوتا ڈانڈوپٹ کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو میں نے جب اس بات کے اپنی پریشانی اور اپنے سار کچھ کی حالت میں جب میں نے اپنے آپ میں تھوڑا سا ڈوب کر دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں جو بار بار جاتا ہوں یہ بھی میری مجبوری ہے اور نہ جانا بھی میرے بس میں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی میں جاتا ہوں تو اس سے پہلے میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ جب وہ اپنے طرف کھینچتی ہے بلاتی ہے پھر جب میں اس آواز کی رہبری میں راستے میں چلتا ہوں اور جاتا ہوں تو محبوب کی طرف سے جو بے روخی ہوتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں جو بولا اور کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے میری زبان سے بے ساختہ پھر یہ بات نکلتی ہے کہ جو مجھے مجبور کرتی ہے بار بار محبوب کے در پہ جانے کیلئے جو آواز وہ آواز پھر اسی کی ہے یعنی اس کی محبت کی آواز مجھے کھینچ کر لے جاتی ہے آتشِ غم میں دل بنا شاید دیر سے بھونک کباب کسی ہے آتشِ غم میں دل بنا شاید وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اب غم کی آگ نے بھونڈ ڈالا ہے میرا دل اب غم کی آگ نے غم کی آگ نے میرا دل بھونڈ ڈالا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں سونگتا ہوں اپنے دل کو دیر دل کو سونگتا ہوں تو خوشبو ایسی آتی ہے اندر سے جیسے کباب کی ہو وہ کہتے ہیں کہ میں اب میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ یہ جو ازدلاب ہے پریشانی ہے اور یہ سارا کچھ اس نے مجھے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے سوچنے پر مجبور کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس سے میری حالت پر کیا اثر پڑا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو جب دیکھا ٹٹولا سنگا پتا کیا تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ آدشی غم میں دل بنا شاید کہ شاید میرا دل اب غم کے آگ نے بھونڈ ڈالا ہے کیوں کہ جب میں نے اسے سوں گا تو مجھے اندر سے ایسے خوشبو آئی جس طرح کباب کیا دی ہے تو کباب بھی گوشت کا بنتا ہے اور دل بھی گوشت کا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ جیسے کباب بھونڈا ہے اور اس کے خوشبو ہوتی ہے تو میرا دل بھی ہوں کہتے ہیں کہ ایسے بھونڈ رہا ہے کیونکہ اس سے بھی خوشبو اسی طرح کیا آرہی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستے شراب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستے شراب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں میر اپنے آپ کو میر تکی میر اپنے آپ کو خضاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میر وہ جو میرے محبوب کی آدھے کھلی ہوئی آنکھ ہیں مستے کی وجہ سے مستے کی وجہ سے کیفیت آنکھوں کے ایسے ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے آدھے کھلی ہیں اور آدھے بند ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو کیفیت ہے میرے محبوب کی ان نیم باز آنکھیں آدھے کھلی ہوئی آنکھیں وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے شراب پینے والا شراب پی کر مدھوشی کی حالت میں آدھے آنکھوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر بھی گویات ایک طرح کی مستی چھائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں غزل کے مقتہ میں شایر میر تکی میر اپنے آپ کو مخاطب کر گئی کہہ رہے ہیں کہ اے میر وہ جو میرے محبوب کی آدھے کھلی ہوئی آنکھیں ہیں وہ مستی کی وجہ سے ہیں اور وہ مستی بالکل ایسی ہی ہے جیسے شراب لوش شراب پیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں مستی ہوتی ہے اور وہ مدھوشی کی حالم میں ہوتا ہے لوی بچو یہ نمونے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے تشریح رکھ دی اب آپ اسی انداز میں اپنے الفاظ میں تشریح کریں گے شر کو خوب سمجھے اچھی طرح سب سے پہلے میں پھر ایک تفہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں ان تین اشار کا چار اشار کا جو بھی گئے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اس طرح کسی ہے بار بار میں اپنے محبوب کے گھر پہ جاتا ہوں لیکن مصبت جواب نہ ملنے کے وجہ سے اب میں بہت پریشان ہوں اور اس پریشانی کے عالم میں جو میں نے سوچا دیکھا تو میں جو بولا کہا یہ آواز تو میرے موہ سے یہ نکل آیا کہ یہ آواز اسی میرے محبوب کیا اس کا خانہ خراب ہو آتش غم میں دل بنا شاید دیر سے بھو کباب کسی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل غم کی آگ نے بھونڈ ڈالا ہے کیونکہ جب میں نے اسے سوں گا تو مجھے ایسے خوش بھائی جیسے کباب سے آتی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے امیر تکیمیر اپنے آپ کو خاتم کر کے کہہ رہے ہیں کہ امیر وہ جو تیرے محبوب کی آنکھوں میں مستی ہیں نیم کھلی ہوئی آنکھیں ہیں آدھی کھلی آدھی بند ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح شرابی شراب پی کے مدھوش ہوتا ہے اور اس کے آدھی آنکھیں کھلی اور آدھی بند ہوتی ہیں کہتے ہیں میرا محبوب بھی اسی طرح مجھے تنگ کرنے کے نشے میں مدھوش ہے اور اس کو اس میں مزہ آتا ہے اور وہ شرابی کی طرح مدھوش ہوتا ہے اس حوال کا تو بھئی مجھے یہ اس کے تشریح ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم اس کے مشکر کریں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ